السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے ہمارے یانگ برادر دن سیسٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں شاید یہ نیت کی شاید یہ ارادہ کیا کہ ہم اس حرام ریلیشنشپ سے تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر توبہ کر لیتے ہیں چونکہ یہ مہینہ بہت اچھا ہے بہت بلیسٹ مہینہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس غلط کام سے ہم رکھ جاتے ہیں لیکن ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی انشاءاللہ رحمان رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو پھر سے وہی کام دوبارہ شروع وہی پیار بھری باتیں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد تو یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ آپ اپنے گناہوں کو پاؤز کر دیں وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے اوپر فل سٹاپ لگا دیں اور ان کو ختم کر دیں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا تو جنت اسی کے لیے تو یاد رکھیں اگر آپ کے کوئی بھی ایسا رشتہ ہے کوئی بھی ایسی ریلیشنجپ ہے تو اس کو حلال طریقے کے ساتھ نکاح کے ذریعے فلفل کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جو یا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے یا آپ کے پیرنٹس کی بدنامی کا باعث بنے انشاءاللہ کوئی بھی رشتہ ہے اسلام میں رشتے حرام نہیں ہیں آپ اگر وہ نکاح کے ذریعے کریں تو لیکن کوئی بھی ایسا کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس کو پلیز دور دور تک آوائیڈ کریں اس کو ہمارا دین بار بار اس کا حکم بھی دیتا ہے اور اسی کی تلقین بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس رمضان میں جہاں پہ آپ نے اتنی عبادات کی اتنی نمازیں پڑھی ذکر کیا روزے رکھے سب کچھ کیا ان عمال کو ضائع مت کریں صرف یہ کام کر کے کہ آپ نے رمضان میں جو کچھ کیا تھا سب کچھ ضائع ہو گیا کیونکہ آپ نے جو نیت ارادہ کیا وہ تھا رمضان سے پہلے رمضان کے بعد آپ نے وہی سارے برے کام دوبارہ شروع کر دی اور جو اصل مقصد تھا اس مہینے کا کہ آپ کے اندر تقوی نام کی چیز پیدا ہو جائے وہ آپ حاصل نہ کر پائے